مجاہد کلونی بروقت نکام بنایا سرگودہ پریس کلپ میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پیس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن مسٹر مانا بشیر اور دیگر امن کمیٹی ارحقین کے پریس کانفرنس جلائے ممبر برائے انسان حقوق بیرل مزاہب ہم آنگی سرگودہ ایڈوکیر سنہ ور بالم نے کہا کہ گزرشتہ چند ماہ میں سرگودہ میں امن دشمن اناثر کے جانب سے توہین مصحب کا الزام لگا کر شہر کا آمن خراب کرنے کی کوشش کی گئی انتہا پسندیت ادم برداشت اور تشدد کے رجحانات کی صورتحال تشویشناک ہے ہمیں مل کر بین المزاہب ہم آنگی رواداری اور عالم گیر احترام کو فروغ دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق سے مطلق سپریم کورڈ آف پاکستان کی دوہزار چودہ کے فیصلے پر عمل درامن یقینی بنایا جائے مچاہد کلونی کوٹ رادھا کشن سیالکورٹ اور جڑا والا جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے منوٹی کمیشن مقرر ہونا چاہیے تاکہ کسی کو الزام کی بنیاد پر سزا نہ دی جائے تاکہ معاشرے کو امن کا گھوارہ بنایا جا سکے اس موقع پر ممبر امن کمیٹی مولانا آزم فاروق ممبر امن کمیٹی میا عبدالگفار ازاد چودری سلیم پاسٹر اکمل نسرین بخاری رکیہ کوسر یوسف ادنان نمان یونس اور پاسٹر عبید موجود تھے آخر میں صحافیوں کی جانب سے مجاہد کلونے جیسے واقعات کی روک تھام اور اس حوالے سے سوال جواب کیے گئے